السلام علیکم سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر و فیر کے ساتھ اللہ حضرت مرحیم اس کے لئے میں نے تقریباً تین سو گرام کے قریب بھنڈی لی ہے اور چار پنچ رمانٹر ہے اور پیاز ہیں دو پیاز ہیں اور چار پنچ ہری مرچیں ہو کر اس کا پانی پہلے کسی باسکٹ میں نچرنے دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈرائی کر لیں کسی کپڑے سے یا پھر پیپر ٹاول سے اس کے بعد چھوٹے سائز میں اس کو کٹ لینا ہے اور پھر فرائی کر لینا ہے جو ویورز چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پس آمی آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اس لائک کریں تو پیاس تھوڑا فرای کر لیں گے اس کو بہت زیادہ براون می کھرم کی دلنے کا عالی Oui اس کے بعد MIT تھوڑا فرای کر لیں گے اس کو بہت زیادہ براؤنی کی لیں گے بس تھوڑی سی دیر کو کرنا ہے کہ سوفٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پیاز نکال لینا ہے جو جو ڈیشیں ہوتی ہیں سبجیوں کا سالمگرہ تو اس میں کوئی اتنے کوئی فکس رولز نہیں ہوتے کہ کتنا کتنا اپنی پرساند کے حساب سے آپ چیزیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ آئیل اس لیے کم ڈالا ہے کیونکہ پہلے بھنڈی اور پیاز میں بھی جزب ہو چکے کافی آئیل تو اس کو ہم تھوڑے سی آئیل میں بھون کے بعد میں جب وہ بھنڈی اور پیاز ڈالیں گے تو سارا آئیل دیا ہے وہ بھی اوپر آ جا رہا ہے زیادہ پیلے پیاز ڈالیں اور اکباب بھنڈی ڈالیں پھر ایک کو آنچ کم کر کے وہ تھوڑی دیر دامی پر رکھتے لیں اس طرح کا بھنڈی کا سالن میرے ہزبین کو بہت زیادہ پھن تھا تو ان کو ہم سے ددا ہوئے تین سال ہو چکے ہیں آپ سب لوگ ان کی مقصد کے لیے ضرور دعا کیجئے گا تو الحمدللہ اب یہ سالن کیار ہو چکا ہے آپ بھی اسی طرح سے بنائیں انشاءاللہ بہت اچھا بنیں گا کہ انریز دعا ہے کہ جہاں گریہ سوچ رہیں آباد رہیں اور خیر حافظ رہیں اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی